اے دوست شکر کر اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اور اسلام جیسی دولت سے تجھے نوازا ہے اسلام کیا ہے ایک پاکیزہ اور خوبصورت مذہب ہے جس نے تجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے میرا اللہ آواز دیتا ہے اوہ میرے حبیب کے امتی کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی لاش کتے بھی لکھا جاتے ہیں کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اسے بھڑکتی ہوئی آپ کے شولے اڑا کر لے جاتے ہیں قبر میں جانے سے پہلے مٹی میں جانے سے پہلے ہی وہ جہنم کا ہی دھن بنا دیا جاتا ہے کیا تُو دیکھتا نہیں ہے اے میرے حبیب کے امتی آگے کی طرف دیکھ یا پیچھے پلٹ کر دیکھ دنیا کے کونے کونے پر اپنی نظر پھیر کے ایمان سے بتا کہ جتنی عزت میں نے تجھے دی ہے اتنی کسی اور کو دی ہے جتنا مقام میں نے تجھے دیا ہے اتنا کسی اور کو دیا ہے اللہ اکبر جتنا مقام تجھے ملا ہے اتنا کسی اور کو ملا ہے نہیں ملا نا لیکن اے میرے حبیب کے امتی سن جب تُو مرے گا تیری عزت اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا تیرا مقام اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا اے دوست کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی صبح و صویرے اٹھتا ہے تو گائے کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی آگے اپنا سر جھکاتا ہے کچھ مانگتا ہے کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جب کوئی صبح و صویرے اٹھتا ہے تو پتھر سے بنے گتھ کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی آگے اپنا سر جھکاتا ہے کچھ مانگتا ہے لیکن اے دوست ایک بار نہیں کرونوں بار سلام ہوں تیرے مذہب پر کہ تُو صبح و صویرے اٹھ کر اس پاک ذات کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے اس رب سے مانگتا ہے جو پتھر سے مانگنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا جو گائے سے مانگنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا اے دوست جو خدا رات کو درختوں کی تہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نید میں گرنے نہیں دیتا وہ تجھے اور مجھے کیسے بیار و مذہگار چھوڑ سکتا ہے وہ تو آواز دے رہا ہے اور میرا حبیب کے امتی میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے ہے میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے ایک بار تو میری رحمت کی تہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھ ایک بار تو میرے کرم کی تہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھ بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا میں تو اتنا بڑا کریم ہوں اتنا بڑا رحیم ہوں اگر میرے دربار پر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا تو تو میرا اپنا ہے تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرا حبیب کا امتی ہے